کانسیپٹ آف فیٹنیس اگر ہم بائلیجکل سائنسز کے اندر فیٹنیس کی بات کریں تو اس کے اندر دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کسی اینیمل کا سروائیول کتنا ہے اور اس کا جو ریپروڈکٹیف پوٹینشل کتنا ہے یہ دونوں چیزیں ملا کے تو فیٹنیس کہلائیں گے یعنی سروائیول اور ریپروڈیوسنگ ایبیلٹی آف این آرگنیزم اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ٹریٹس ہوتے ہیں آرگنیزم کے اندر ان کے اندر ویریابیلٹی پائی جاتی ہے اگر ہم تیری آف نیچرل سنیکشن کی بات کریں تو اس کے مطابق دیر اس ویرییشن ان اینی ٹریٹ آف انڈویجول اسی طریقے سے اگر ہم فیٹنیس کی بات کریں تو فیٹنیس کا جو ٹریٹ ہے اس کے اندر بھی ویریابیلٹی پائی جاتی ہے اب ایک پاپولیشن کے اندر تمام جو انڈویجولز ہیں ان کا سروائیول اور ان کی جو ریپروڈیکٹیو ایبیلٹی ہے وہ برابر نہیں ہوتی اس کے اندر ویریابیلٹی ہے اب اگر ہم جو فیٹنیس ہے اس کی میکسیمم ویلیو کو ون کانسیڈر کر لیں تو صرف ایک آئیڈیل پاپولیشن ایسی ہو سکتی ہے جس کا جو فیٹنیس لیول ہے وہ ون ہو عام طور پر جو اگزیسٹنگ پاپولیشنز ہیں ان کا جو فیٹنیس لیول ہے وہ ون نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک پاپولیشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈویجولز ہیں ان کی جو فیٹنیس کا لیول ہے وہ ویری کرتا ہے پاپولیشن کے اندر ایسے انڈویجولز بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ فٹ ہوتے ہیں یعنی جن کا فیٹنیس کا لیول ون کے قریب ہوتا ہے وہاں سارے انڈویجولز ایسے ہوتے ہیں جن کی فیٹنیس نارمل یا ایوریچ روٹین کی ہوتی ہے وہاں سارے انڈویجولز ایسے ہوتے ہیں جن کی فیٹنیس ایوریچ سے کام ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو فیٹنیس کا لیول ہے وہ انڈویجول ٹو انڈویجول ویری کر رہا ہوتا ہے اب اگر ایک پاپولیشن کے اندر جتنے بھی انڈویجولز ہیں ان انڈویجولز کی جو فیٹنیس ہے اس کا ہم ایوریچ نکال لیں ان سب کو ہم سم کریں اور ٹوٹل نمبر کے اوپر ڈوائیڈ کریں تو ہمارے پاس فیٹنیس کی ایک ایوریچ ویلیو آ جائے گی اب ہم اس پاپولیشن میں سے جو میکسیمم فیٹ انڈویجول ہے اس کو مائنس کریں with the ایوریچ فیٹنیس آف دا پاپولیشن تو ہمارے پاس ایک ویلیو آئے گی اس سلائٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جنیٹک لوڈ کا ذکر کیا گیا ہے جنیٹک لوڈ کیا ہے کہ پاپولیشن کے اندر جو میکسیمم فیٹ انڈویجول ہے اس کا ڈیفرنس with the average فیٹنیس آف دا پاپولیشن اگر ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ ایک پاپولیشن کے اندر جو میکسیمم فیٹ انڈویجول ہے اس کی جو فیٹنیس کا لیول ہے وہ نائن ہے اور جو پاپولیشن کی ایوریچ فیٹنیس ہے وہ سکس ہے تو جو ڈیفرنس آیا وہ تھری کا آیا ایک جو آئیڈیل پاپولیشن ہوتی ہے آئیڈیل پاپولیشن کے اندر جو میکسیمم فیٹنیس اور ایوریج فیٹنیس ایک ہی ہوتی ہے اور جو جنیٹک لوڈ ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی ایسی پاپولیشن اگزیسٹ نہیں کرتی جس کا جنیٹک لوڈ زیرو ہوتی پاپولیشن کا کچھ نہ کچھ جنیٹک لوڈ ضرور ہوتا ہے اب ایسی پاپولیشن جس کا جنیٹک لوڈ زیادہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاپولیشن لیس فیٹ ہوگی اور ایسی پاپولیشن جس کا جنیٹک لوڈ کم ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پاپولیشن کے اندر جو مجورٹی آف انڈویجولز ہے وہ ایوریج فیٹنیس کے قریب قریب ہیں یعنی انڈویجولز کے درمیان میں ایوریج فیٹنیس اور میکسیم فیٹ انڈویجولز جو ہے ان کے درمیان میں ڈیفرنس کم ہے تو جو جنیٹک لوڈ ہے یہ دراصل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک پاپولیشن کا فیٹنیس لیول کیا ہے اگر جنیٹک لوڈ زیادہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاپولیشن اس کا فیٹنیس لیول ہم دیکھیں تو اس کی فیٹنیس کام ہے لیکن اگر جنیٹک لوڈ کی ویلیو بہت کام آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاپولیشن ایک فیٹ پاپولیشن ہے اس کے اندر جو انڈویجولز ہیں ان کا سروائیول ریٹ بھی زیادہ ہے اور ان کا جو ریپروڈکٹیو ریٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے